افرائی شام مرکع دردرپنِ عدب اکاسِ غام جناب زاکر آمر عباس آف گجران علا ممبرِ مظلومِ کربلاتِ تشریف لے آئین اپنے مقصوص انداز دوے ذکرِ عالم محمد بیان فرمیسے او جو اللہ علیہ اللہ یہ سامنے آجو میر بانی سامنے آجو میر بانی ایک محول بن جائے گا تسی بھی یہ سامنے آجو میر بانی میر بانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے خاندان پاک دی عظمت تے سونی صلوات بیمار ممنی ممنادی صحت واسطے کریمِ کربلاتِ ذاتِ باوازِ بُلند صلوات اللہ 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 ممنی ممنادی احمدِ معصومین علیہ السلام سارے بندے باوازِ بُلند صلوات پڑو اللہ ممنی ممنادی صحت واسطے جنہ 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 اس کارِ خیرِ چیسا لے جنہ جنہ کعوش کوشش کی تی ہے اُنا دے مرہمین واسطے اور تُسے جتنے حاضرینِ محفل بیٹھے اُتھا دے مرہمین واسطے اور ملت دے شہدادِ بُلندی درجات واسطے ایک سورہِ فاتحہِ تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکنا عبدو و ایاکنا استعین اہدن سراط المستقیم سراط اللذین آنا امتالیہم غیرِ مغزوبِ علیہم و لزالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ لَوَ السَّمَدْ لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَكُفُوًا اَخَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ لَوْ سَّمَدْ لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَكُفُوًا اَخَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ لَوْ سَّمَدْ لَمْ يَرِقْ لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَا هُو قُفُواً اَخَدْ یا میرے اللہ سادھائے اشرہ محرم الحرام اپنی بارگ اقدس اچھ قبول و منظور فرما سادھ سارے اندھا مل بیٹھنا عبادت شامل فرما اس بستینوں میرے مالک قیامت تک قباد و شاد فرما جتھے مظلوم کربلا دا اشرہ محرم الحرام ہوندائے میرا مالک جتنیاں دعاں میرے زیمیں ہیں میرا مالک فردن بفردن مرہمین دے درجات بلند فرما جنہاں کول اولاد کوئی نئی زندگی علمات میں فرزند اطاف فرما جیڑے بے رزق نے مالک امام رضا بادشاہ دے خزانے چونن وسی رزق اطاف فرما ماما بھینا چگر کو بیمار نے تو جناب سغراد بیماری دا صدقہ میرا مالک سے تکولی اطاف فرما میرا مالک محبتِ آلِ رسول اطاف فرما سڑھا مل بیٹھنا دس دن دا اپنی بارگج شرفِ قبولیت اطاف فرما یا ربا محمد امبال محمد سلیعنا محمد امبال محمد واجل فرجا آلِ محمد اکبوت سونی صلوات کرو آلِ محمد محمد امبال محمد اے جب پچھے بیٹھے ہو مہربانی کرو تو سی بھی اگے تشریف لائے ہوتا کہ ایک مجلس دا محول بن جاوے تو مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی ایک سلوات پڑو آلِ محمد ازاد تھی اچھی عواز نالا لَا هُمَا نَعْرَاِ تَقْبِیر اچھا نام چاہو خالقِ اکبر دھنام بہت بلند ہے نَعْرَاِ تَقْبِیر نَعْرَاِ رِسَالَة نَعْرَاِ رِسَالَة نَعْرَاِ حَيْدَرِ حَيْدَرِ حُسَینِیَا حُسَینِیَا یزیدیار یزیدیار اہلِ بید دشمن تلانا ایک سلوات آلِ محمد ازاد تھی سارے اچھی عواز نال پڑو اللہ ہم اعوذ اللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ ارخ مان رحمہ صلوات بہت میر بہنے ہیں اللہ حمدللہ اوہِ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشراف الانبیاء والمرسلین اشراف الانبیاء اشراف الانبیاء اشراف الانبیاء اشراف الانبیاء اشراف الانبیاء اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم 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 اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اس پاک پیغمبر دی شان تے سارے بندے باوازے بلند سروا پنکھا تھوڑا ادھر کر دے پنکھا ادھر کر دے تھوڑا اس وجہ تخلیق کائنات نبی فرمایا یعنی اللہ دی وحید بغیر پنکھا نہ پڑا کر دے میرے بانی تھوڑی ہے جنب ہے توجہ سارے اندھی میں اسی خوش نصیبہ اسی اس نبی دے امتیاں جس دے متعلق خالق کے اکبر ارشاد فرما رہے ہیں میرا سونا رسول اگر میں تینوں خلق نہ کر دا تے کائنات دی کوئی شہ نہ بنا دا اس پاک پیغمبر فرمایا وجہ تخلیق کائنات نبی فرمایا دنیا والو فاطمہ میرا حصہ ہے توجہ ہے حضور والا کس طرح حصہ ہے پاک پیغمبر فرمایا اگر میں رسولان تے فاطمہ میری رسالت دا حصہ ہے اگر میں نبیان تے فاطمہ میری نبوت دا حصہ ہے اگر میں اماما تے فاطمہ میری امامت دا حصہ ہے توجہ ہے کوج میرے بیرامہ نے اس ترجمے نواکھ ہے کہ اے انج نہیں نبیان دے سردار نبی فرمایا جو فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑ ہے توجہ ہے اگر حدیث انج ہوئے فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑ ہے تی پھر حدیث بائی جان انج ہوئے الفاطمہ تو کبز و منی فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑ ہے مگر پاک پیغمبر فرمایا الفاطمہ تو بزعات و منی فاطمہ میرا حصہ ہے مالک درجات بلند کرن علامہ ناصر باس ملتان آلے ایک دفعہ قلعہ بٹی آلے پہ پڑھ دیا میں پیچھے بیٹھ ہویا وہ آخدین کوئی مومن اٹھ کے میں نو ایک سور پیادر نوٹ دے ہوئے توجہ ہے سارے اندی ہر بندے تھے میری نگائے ہر بندہ یقیناً توجہ اچھ بیٹھ ہے پہلی محرم ہے تو انشاءاللہ کل تو ایک روٹین بن جائے گی تو میں نبی پاک دی پیاری بیٹی دی شان دے کچھ انمول موتی تھوڑیوں جولیاں تک پہنچانا چانا جو کس عزت دی مالک ہے جناب زہرہ کس مرتبے دی مالک ہے جناب زہرہ توجہ ہے حضور والا علامہ ناصر عباس صاحب انہا کیا ایک سو دا نوٹ میں نو کوئی بندہ دے ہوئے ایک بندے اٹھ کے سو دا نوٹ علامہ صاحب نو دیتا علامہ ناصر عباس ملتانہ لے انہا اس سور پیادر نوٹ نو درمیان چھو بھاٹ چھڑیا ایک حصہ اس مومن وادے نے اینج کر اے ایک حصہ نوٹ دا لے کے تو تو کسی دکان تو اس دی کوئی چیز لے کے آ توجہ ہے سارے اندھی اوہ ادھا نوٹ لے کے جڑے ویلے دکانہ تے جاوے گا تے یقینا دکان دا رہے آکھے گا کہ یار پاگل ہو گیا ہے ایک حصہ دی کوئی چیز بھی نہیں آسکتی توجہ ہے توجہ ہے توجہ جتنی دیر تک اس دے حصہ دا دوسرا اس نوٹ دا دوسرے حصہ شامل نہ ہویا ایک کار آمد نہیں توجہ ہے ہون میں جملہ کھلگا ایم پاک پیغمبر فرمایا میں نبی فاطمہ دے بغیر نامکمل ہاں مالک تھوڑی نسلہ دے کرم فرماوی میں رسول میں نبی فاطمہ دے بغیر نامکمل ہاں اگر کو بندہ صرف یا رسول اللہ یا رسول اللہ آنکھے ما فی منگے ہو دے دربارچوں تو پاک پیغمبر فرماسی ضرور کہ جتنی دیر میری دھی فاطمہ کو لو ما فی نہیں یا نہ منگنی میرے کو لو بھی ما فی نہ منگو کیونکہ فاطمہ میرا حصہ ہے زمانے دی کوئی بھی مستور ہوئے کوئی بھی دھی ہوئے اس دی اپنی زندگی دے وچ ترے پوزیشنہ ہون دی یا نے ترے حالتہ ہون دی یا نے کتنیا پوزیشنہ بولو سارے جواب دے ہو ترے پوزیشنہ ہون دی یا نے ترے حالتہ ہون دی یا نے بڑے بڑے جگہ دار دی بیٹی ہوئے غریب دی بیٹی ہوئے بڑے بادشاہ دی بیٹی ہوئے ہر ایک دی زندگی دے وچ ترے پوزیشنہ ہون دی یا نے ترہ حالتہ ہوں دیا نے میں عزت اور مقام دسا لگا نبی پاک دی پیاری بیٹی دا کیونکہ دنیا تے کوئی بھی مستور ہوئے اس تی زندگی دیا ترہ پوزیشنہ سب تو پہلے بیٹی ہوں دیئے پھر زوجہ یعنی بیوی بن دیئے اور پھر میرے قبلہ ماں بن دیئے کھنے دے ویچ میں فضائل جناب سیدہ دا پڑا تھاڑے مو چو بے ساختہ علی علی نہ ہوئے ہو نہیں سکدا آؤ عزت ویکھو میری پاک سین زہرا دی بیٹی ہے تو نبیان دے سردار دی ہاتھ سلامت رہن ہاتھ سلامت رہن بھئی بیٹی ہے تو نبیان دے سردار دی کھنے آلے اوز زوجہ تے کل ایمان دی زوجہ تے کل ایمان دی ہن میں بندہ ویکن ہے جس تی زباہ تے بے ساختہ علی علی نہ ہوئے بیٹی ہے تو نبیان دے سردار دی زوجہ تے کل ایمان دی کھنے آلے ہو ہاتھ موک گئی ہے میری پاک سین دی فضیلت دی ماں بنیئے تے جوانان جنت سرداران دی ماں بن گئی ہے ماشاہ اچھا نعرہ آلی ڈیوٹی بھی میں ہی تھوڑی دینی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی برشدی گلام ہے گلام ہے گلامی رسول میں جہو نعشق مصطفیٰ ایک سونی سلوات پڑھو جناب سیدہ دی شان دے اچھی وادنار دیکھو میں اپنی ڈیوٹی کرنی ہے تو ساں اپنی ڈیوٹی کرنی ہے میری پڑندی ڈیوٹی ہے او سائیاں لو لگی ہے اور توڑی سائیاں لو سونندے ڈیوٹی لگی ہے مسجد نبوی کائنات اللہ دے نبیان دے سردار نبی تشریف فرمانے مسجد نبوی کائنات دے مشکل گشا علی علیہ السلام تشریف فرمانے مسجد نبوی کائنات اللہ دے دوجہ امام میرے مولا حسن علیہ السلام تشریف فرمانے مسجد نبوی حضور سید و شہدہ تشریف فرمانے محمد مصطفیٰ دے ایک زانو اکدستے میرے مولا حسن بیٹھے نے دوسرے زانو اکدستے میرے مولا حسین بیٹھے نے توجہ ہے نا سارے دی اچانک کائنات اللہ دے دو جے امام میرے مولا حسن علیہ السلام دے نگاہ اٹھے بابا علی جیو جے امام حسن تے حسین نمیلی نا 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 محمد تے نمیلی نا بابا علی تے نمیلی نارے بولو مالک تھوڑی یہ نسلہ دے کرم فرماوے کون ہے حضور دی بیٹی کس عزت دی مالکے سرور کائنات دی بیٹی آؤ عزت زہرات دی جملہ تھوڑییں جولییں تک پہنچاما اس نالو وڈہ فضائل کیا ہو سکتا ہے اے او رسول دی بیٹی جیڑی بطول تھوڑا بولو دا صحیح نا میرے نا کون ہے میری پاکس ہیں بطول کھنے بٹیاں لے آلے بطول کس نواق دین آؤ سر چاہو میں بطول دی ڈیفینیشن تھا سب بطول کس نواق دین جس دی زندگی دا ایک لمح بھی عبادت تو خالی نہ ہوئے اس بیبی نو بطول آق دین کیا بات ہے حضور دے دیوانے بیٹھے ہو حضور دی بیٹی دا تذکرہ پہ کرنا یا اینج کیوں نہ کھا جیڑی ایک دن دا ملود یعنی ایک دن دا بچہ جھولی وچ پائی بیٹھی ہوئے بیٹھی مسلط ہوئے کر دی خدا دی عبادت بھی ہوئے اس بیبی نو بطول آق دین کچھ بندی آدھے نے ساڑھے جائے نے نہیں میرے کی بلا بلکل کتن غلط ہے اسی ہو رہا یہ پنجتن پاک بارہ امام چودہ مصوم ہور نے جتھے اسی جمعیوں جگہ پلیت ہون دیئے عدائی پلیت ہون دیئے حتیٰ کہ امام بھی پلیت ہون دیئے جتھے اسی جمعیوں تھو مٹی پٹائی جان دیئے جتھے اینہ دی آمدوے کائنات دی گردن اسے پاسے جھگائی جان دیئے بولو یعنی میرے مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ ہی تشریف لے آئے نے کوئی بھی نمازی ہووے خانہ کعبہ دی طرف ہوں کر کے نماز فردہ ہے اس حیدہ کردہ ہے توجہ ہے حضور والا یعنی اے وکھریاں فضیلتہ اللہ نے دیتیاں پنچ در پاکنوں توجہ ہے نا حضور والا یعنی جیڑی ایک دن دا ملود جھولی وچ پائی بیٹھی ہووے بیٹھی مسلطے ہووے کردی خدا دی عبادت ہووے اس بیبی نو بطول آخدے اللہ دی کائنات ہے چکہ ہور بی 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 بطولے توجہ ہے اے توڑی خموشی یقیناً توجہ ہے کیونکہ جنہوں توجہ ہووے پھر گل سمجھے چوندی اے میری پاک سین بطولے اللہ دی کائنات ہے چکہ ہور بی 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 بطولے نام حضرت مریم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام دی والدہ گیرامی ہے مگر کوج میرے بیرا معازنہ کر دینے نہیں دو میں بی بیاں شان اچ مرتبہ اچ برابر نے جناب مریم بی بطول جناب زہرہ بی بطول دو میں بی بیاں شان اچ مرتبہ اچ برابر نے نہیں میرے قبلہ حسینیہ آؤ سار چاہو فرق تب ایک یہ جو دو میں بی بیاں بطول لینے اچ فرق کتنا ہے آؤ ترازوِ عدل لاؤ ایک پلڑے جناب مریم دی عزت رکھو دوسرے پلڑے جناب زہرہ رسول دی بیٹی دی عزت رکھو کھنے بٹیاں لیو مریم تاں بطول شوہر کوئی نہیں آؤ عزت ویکھو میری پاک سین زہرہ دی شوہر ہے پھر بھی بطول شوہر ہے پھر بھی بطول آؤ جناب مریم دی عزت رکھو میری پاک سین زہرہ او بطول جہن دے یارہ پتر ماسومنے مالک تھوڑیاں نسلا دے کرم فرماؤ میری پاک سین او بطول جس دے یارہ پتر ماسومنے آؤ آجے ہی فرق دی سمجھ نہیں آئی تے میں جناب والا تھوڑیاں جولیاں تک عزت جناب زہرہ دا جملہ آکھاں ہے توجہ سارے اندھی جیڑے بندے آدھن جناب مریم اور جناب زہرہ شان اچ مرتبے برابر نے آؤ میرے قبلہ جناب مریم او بطولے جس دے گھر ارش تو کھانا آن دا ہاں تے میری پاک سین زہرہ او بطولے جین دے گھر دا کھانا آرش دے جاندہ ہاں سارے بولو مالک توڑیاں نسلاں دے کرم فرما مالک توڑیاں نسلاں دے کرم فرماوے میری پاک سین او بطولے جین دے گھر دا کھانا آرش دے جاندہ ہاں میری پاک سین زہرہ وے کو مجلس آنچ صرف مومن نہیں آن دے شیعہ سننی نہیں آن دے بلکہ ماما بہنہ بھی مجلس چاندیاں نے مجلس امام حسین بادشاہ درس ہے یہ درس ہے ہر بندے واسطے ہر مستور واسطے ہر جوان واسطے ہر ندان واسطے یہ درس ہے مجلس امام حسین بادشاہ توجہ ہے اے دے چو کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر کے جاؤ اپنے دوستان و دسو نہیں یار اسی مجلس تے گئے ہیں انہیں تے آپس اچھ کٹھے کرندگال کیتی ہے توجہ ہے جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ نے ساری زندگی اپنے شوہر علی دے گے کوئی فرمائش نہیں رکھی آج کالتے ویکھو نا بی بیاں کتنیا کتنیا فرمائش کر دیاں میرے واسطے اے لے کے آؤ میرے واسطے اے لے کے آؤ لیکن جس دیاں میری امامہ بہنہ کنیزہ نے جناب سیدہ نے اپنے شوہر علیہ کے کوئی اپنی ذاتی خواہش ذاتی اپنی کوئی کم اگے نہیں رکھیا زندگی ایک دفعہ جناب زہرہ نے علیہ علیہ السلام دے سامنے ہو کے فرمایا یا علی میں نو ایک انار دی ضرورت ہے یا تھوڑا بولو تا سیدہ میرے ناو میں ہولی ہولی تھوڑے مزاج ہیں تو واقف ہو رہے ہیں کیونکہ نارے ان لو بلکل چھٹیے میں نو آپ ہی پڑھنا پہنے ہیں آپ ہی نارے لگانے پہنے ہیں مگر تھوڑا مل بیٹھنا اتنی گرمچ مالک تھوڑے سارے اندھی حاضری اپنی بارگچ قبول و منظور فرماوے مالک جتنے بیٹھے ہو سارے اندھی مرہومین دے درجات بلاندھ فرماوے تو میرے قبلہ جناب زہرہ نے ساری زندگی ایک دفعہ خواہش کیتی ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یا علی میں زہرانوں ایک انار دی ضرورت ہے توجہ ہے نا مولا علی علیہ السلام گال سن کے باہر مدینے دیا گلیاں چائیں ایک یہودی کو لائیں اوجید کول زخیرہ ہوندہ اناراندہ مختلف پھلاندہ موسم ہے کوئی نہ انار دے آکے یہودی دے دروازے تے آکے دکل باب کیتی ہے اندروں یہودی باہر آیا ہے یہودی آیا دا یا علی میرے دروازے تے چل کے آئے ہو توجہ ہے نا میرے دروازے تے چل کے آئے ہو علی علیہ السلام فرمایا میں علی نوں ایک انار دی ضرورت ہے توجہ ہے یہودی وے کیا دے مولا اناراندہ تے موسم ہے کوئی نہ تے میرے کول زخیرہ بھی کوئی نہیں لہٰذا میرے کول انار کوئی نہیں توجہ ہے ہن بے ساختہ تھوڑیاں زبانہ تے بے ساختہ علی علیہ ہونے تے چہرے کھل اٹھنے نے جملہ ہی ایسا کھ لگاں جیڑے وے لے ساختہ آنا مولا انار ہے کوئی نہیں نائی اناراندہ موسم ہے علیہ اس تے پاسے دیکھ کے فرماوا لگے تو جو مرضی آکھ میں علی پہ آکھنا تیرے کول انار موجود ہے مالک توڑیاں نسلاندہ کرم فرماوا تیرے کول انار موجود ہے یہودیانے نہیں یا علی میں نو سارے سٹاک دا پتا ہے جتے جتے کوئی چیز پھئی ہے لہٰذا میرے کول انار کوئی نہیں پچھو اس دی بیوی دی آواز آئیے کیا تقرارے یہودیان دے علی ساڑے دروازے تے آیا ہے تے آخدے میں نو انار دی ضرورت ہے تے میں علی نو آکھے ہے جو ساڑے کول انار کوئی نہیں نائی اناراندہ موسم نے اور سر چاوے آجے اس دی بیوی اس دی موڑے تے ہتھ لاکیا دیے پتہ ہی کون پہ آخد ہے جس دی زبان چو ہمیشہ ساتھ چاندہ ہے میں ایک انار چھپا کے رکھیا ہویا ہے توجہ ہے سارے اندھی یہودی اندر آیا انار چاہ کے مولا علی علیہ السلام دے ہتھا دے رکھیا ہون سار چاوے آجے انار چاہ کے علی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے ٹردین مدینے دے گلی چو گزر ہویا ہے ایک کوڑ دا مریضے جیڑا اچھی آواز نال پہ آخ دائے ہے کوئی اللہ دا بندہ جیڑا میں نو انار خواوے انہتہاں دی خیر ہوئے انہتہاں دی خیر ہوئے سارے بولو توجہ ہے حضور مالا ہے کوئی اللہ دا بندہ جیڑا میں نو انار خواوے علی علیہ السلام او دے دروازے تے رک گئے ویکھیا کیا ہے کوہر دا مریضے اکھاں تو نبینہ ہیں علی علیہ السلام ادھا انار کٹ کے اس دے دانے اس کوہر دے مریض نو کھوانے شروع کیتے ہیں اس کوہر دے مریض نو میرے مولا علی علیہ السلام نے اس ادھا انار دے دانے کھوانے شروع کیتے ادھا انار کھا کے علی علیہ السلام فرمایا ہون طبیعت کیسی ہے اے نبینہ نا مسکرہ کیا دے اگر ادھا انار میں ہور مل جائے تھے میری بیماری دور ہو جانے دی توجہ ہے حضور مالا او ادھا انار ہور علی علیہ السلام نے اس نبینے نو کوہر دے مریض نو کھوانے چھوڑیا ہون سہت یاب ہو گیا ہے ہون وکھا لگ پہ تے ٹرہ لگ گئے نے علی علیہ السلام تے فرمایا ہون بیماری تے مک گئیا فرمایا انج نہ کر میں نو اپنا کلمہ پڑا توجہ ہے میری نگاچ علی تس ہی ہو سک دے ہو جنا دے ہتھانچ اینی شفاہ بس جوانو واپس آئینے میرے مولا علی علیہ السلام تو و سلام ذہنے چھ سوچ رہے نے زہرہ زندگی چھ پہلی دفعہ خواہش کی تی ہے جو یا علی میں نو ایک انار دی ضرورت ہے انار میں کوڑ دے مریض نو کھوانیا ہون سر چاوے آجے علی علیہ السلام جیڑے ویلے گھار آئینے نا تے سامنے جناب زہرہ تشتے بہکے تے انار کٹ کٹ کے کھا رہے نا حالک تھا ینا سلام دے کر رہا فرما جناب زہرہ انار کٹ کٹ کے کھا رہے نا علی علیہ السلام حیران ہو کے جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ دے پاسے وی کے فرمایا زہرہ ای انار کی تھوائے نا اس ویلے جناب زہرہ مسکرا کے فرمایا یا علی تُسا پیچھے رہ گئے ہو جناب ایک کمبر تا کیڑے ویلے دے انار لے کے آ گیا اس ویلے مولا علی علی علیہ السلام مسکرا کے فرمایا زہرہ اے فرشال علی نہیں بھیجے اے عرشال علی بھیجے نہیں مالک تاڑی نسلہ مالک تاڑی نسلہ تاڑی نسلہ تاڑی نسلہ مالک تاڑی نسلہ تاڑی نسلہ اے فرشال علی نہیں ارشال علی بھیجے نہیں ایک ہور مسئلہ حل کر دے جاویے کیونکہ عزت جناب زہرہ جو شروع ہے نبیان دے سردار نبی دی اے اکلوتی بیٹی ہے سارے بولو اے اکلوتی بیٹی ہے میرا کوئی کسیت ہٹ نہیں میرے ترہ چار سوال لیں میں ہر روز بڑھنا ہے اگر اینا سوالان دے جواب کو بینوں دے سکے تے کوئی گل نہیں ایک طالب علم ہونڈی ہسیت نال چونکہ ایک مسئلہ حال ہونڈا جائے کیونکہ رسول اکرم دی واحد اکلوتی تے اکلی تھی یہ کچھ میرے بیراد دن چار دھیان مگر اعتراض کسے تے نہیں یا کسو نو منوالو یا کسے دی من لو ہے توجہ نا بھئی ہے سارے اندھی توجہ نبی پاک دی اکلوتی بیٹی ہے لہٰذا چار بیٹیاں نہیں ہیں توجہ ہے پہلا سوال ہے توجہ ہے اے توڑی خموشی یقیناً توجہ ہے دیکھو مجلس حسین علیہ السلام کسے دی دل ازاری دا نام نہیں یہ کیونکہ درس ہے آل محمد پہلا سوال ہے سارے چاہو تے پہلا سوال سنو پہلا سوال اے ہے اگر نبی پاک دیا چار بیٹیاں ہین تے چادر تطہیر تھلے اک کے ہون دی باقی ترہ کے ہونے ہون دی کیا باتیں تھوڑے سنن دی کیا باتیں تھوڑے سنن دی مالک تھوڑی اے نا اول و آخر با جماعت نارائے حیدری پہلا سوال ہے اگر نبی پاک دیا چار بیٹیاں ہین تو جیڑے ویلے انما یرید اللہ دی آیت اتری چادر تطہیر تھلے پانچ دن پاک آئے نے ایک بیٹی آن دی باقی طرح کیوں نہیں آن دی توجہ ہے اے پہلا سوال ہے دوسرا سوال اے ہے جو ایک بیٹی دا داج مختلف مکتبہ فکر نے لکھیا کتاب اچھ لکھ ایک دین سرور کائنات داج دین دین مسلح لوٹا تسبی تان دا لباس توجہ ہے ایک بیٹی دا داج موجود باقی ترہ بیٹیاں دا داج کیوں نہیں موجود ہے توجہ ہے جس سارے اندھی اے توڑی خموش یقینا توجہ ہے تیسرا سوال میرے کی بلا تیسرا سوال اے ہے یعنی اگر کوئی بندہ اس دین چار بیٹیاں ہون اے اگر سکول بیگ بھی لوے چار ایک رنگ دے لیں توجہ ہے تاکہ میری بیٹی کسی دے دیل چنا جا ہوئے نبی سردار نبی نے ایک دین داج دیتا دوسری ترہ تیسرا سوال ہے توجہ ہے جدو نسرانی نال مباحلہ ہوئے توجہ ہے اینا نبی سردار نبی نوا کیا یا رسول اللہ حضرت عیسی اللہ دا بیٹا ہے تو نبی سردار نبی فرمایا کیا تھوڑے کو دلیل ہے تو اینا سارے یک زبان ہو کیا کیا اس واسطے حضرت عیسی اللہ دا بیٹا ہے کیونکہ عیسی دا باپ جو کوئی نہیں اس واسطے عیسی اللہ دا بیٹا ہے تو سرچاؤ حضور دے امتی نبی سردار نبی مسکر آکے نسرانی دے پاس دیکھ فرمایا پھر تھوڑا حضرت آدم دے بارے کیا خیال ہے اس دا تنا باپ ہے تنا ماں ہے انا دا آپ پس مبالہ ہو گیا تیسرا سوال اے ہے جدو مبالہ ہویا مبالے دے وچ اک رسول دی بیٹی کیوں گئی یا نے باقی ترہ کیوں نہیں گئی توجہ ہے اک کو پاک پیغمبر دی گئی مبالے واسطے باقی کیوں نہیں گئی توجہ ہے تو میرے قبلہ چوتھا سوال اے جو پاک پیغمبر ایک آل اہل سنت بیرہ میں بھی لکھی اہل تشیعہ بھی لکھی آئے ایک دی جناب زہرہ دی آمد پاک پیغمبر اٹھ دائے باقی ترہ واسطے کیوں نہیں اٹھ دائے سیاستہ جو خواہ دینے کتاب بھریاں پہ یا نی جدو نبی سردار نبی دی آمد ہون دی نبی سردار نبی احترام اٹھ کے کھلو جان دا ہا تے کدو تک کھلو دے آئے جدو تک بی پاک مسن تے بیٹھے رہن دے آمد اتنی دیر تک نبی سردار نبی کھلو تے رہن دے آمد توجہ ہے ہون ایک دلیل سنو تے میں مسائب دا جملہ تھوڑی جولیاں تک پہنچا توجہ ہے تھوڑا سن رہے ہو نا میں یقینا تھوڑی چار سوال نے اور ایک دلیل خطاب میرا ختم توجہ ہے جیڑے بندے آخ دینے کے چار دھیان او کس طرح آخ دین کترے نعوذ بللہ کافران نبی سردار نبی نے شادی کر دیتی اتب کافران فرمایا کدوں کی تی ایک اج اعلان نبوت نہیں ہویا اج اعلان نبوت نہیں ہویا نبی سردار نبی نے اعلان نبوت پہلے شادی کر شڑیا توجہ ہے مگر میرے قبلہ اینج نہیں آؤ ایک دلیل دیوان نبی سردار نبی پہلی شادی ہوئی او دو آپ دی عمر مبارک پنجی سال توجہ ہے حضور یقینا تو توجہ جی سن رہے ہو نار آلی زاکری میں بڑی آن دی مگر میں تو پہلا محرم ہے تو میں ایک مزاج چیک پہ کرنا کہ تسی کتنی جوش خروش نال اتھے آن دی ہو اور کس انداز نہ تسی غور نال پہ سن دے توجہ ہے حضور والا تو میرے قبلہ پنجی سال دی زندگی اچ نبیان دے سردار نبی دی پہلی شادی کس نال ملیقت العرب ملیقت العرب بی نال جناب خدیجہ توجہ ہے آپ دی عمر مبارک کتنی ہیں پنجی سال چار سال تک نبیان دے سردار نبی کول اولاد کوئی نہیں توجہ ہے میں ایک ریزلٹ تو انہوں دینا چانا چار سال تک نبیان دے سردار نبی کول کوئی اولاد نہیں انتی سال دے ویچ اللہ نے پاک پیغمبر ایک بیٹا تا کی تا جس دا نام رکھ کاسم جس دا نام رکھ کاسم جس دی وجہ تی نبیان دے سردار نبی دی ابو کاسم توجہ ہے انتیا سال اللہ نے ایک بیٹا تا کی تا اس دے بعد ترے سال بعد دوسرا بیٹا تا کی تا انتی تی ترے بولو بتی سال بتی سال اچھ دوسرا بیٹا آیا لوگ آدنے اعلان نبوت تو پہلا اپنیا ترے دیاں دیاں شادیاں کر چکے آئے توجہ ہے آؤ گھنے پٹیاں لےو سر چاہو تے بیکھے میرے پاس اللہ دی کائنات اندر کوئی بھی بڑے تو بڑا علماء اگل ثابت کر چڑے کہ نبیان دے سردار نبی دے آل ناچھی سال جترہ دیاں بھی ہوئی جوان بھی ہوئی ناچھا دیاں ہرائے او عزت والی بی بھی او مرتب شان والی بھی جس سرتاج دی نالین صاف کرے اس مرد نو علی المرتضی آہدن کیا بات ہے تھوڑے سنن دی کیا بات ہے تھوڑے سنن دی اس مرد نو علی المرتضی آہدن افسوس اسے گلد جیڑی بی بی ایڈی عظمت دی مالک نبیان دی سردار نبی مسنت بیہ بیہ کے جیدو جناب زہرہ آن دی ان احترام کر کے اٹھوڑ کے دنیا والے دست تیر دنیا والے ہو میری دھی زہرہ ایڈی عزت دی مالک ایڈی شان دی مالک اکنے بٹیاں لیو منو ممبر دی عظمت دی قسم باب دی بعد انج دا رلی ہے نا جو آن دی بابا تیری زہرہ تی مصیبت تی انج دی پہا ڈٹھے نے اگر دن تی ڈٹھنا تو کالیاں رات تبدیل ہو جاؤں بابے دی بعد پچانوے دن زندہ رہی کتنے دن پچانوے دن زندہ رہی بابے دی بابے بابے پچانوے دن بی باک زندہ رہی اٹھاوی سفر نو نبی سردار نبی دنیا چھوڑی تی دس دے رہی دنیا والے ہو میری زہرہ ایڈی عزت دی مالک میرے بعد بی اس دا انج ہیا کرے جی میں رسول کر دا مگر ذکر دی قسم نبی سردار نبی دی ٹر جان دے بات پیو دی کبر تے آکی آدی بابا کبر چو باہر را ہون میں اس حت نال تصویح نہیں پڑ سکتے دی مرحبا مرحبا شاہ اللہ پتران دے کسے دو کھچنا رہو محرم دا آغاز بطول دے دکھا تو شروع ہون دا اے جس دی میں ایک گھنٹا پونہ گھنٹا تو انہو شان پہ دس دا ہانا میرا چوتھا امام زین اللہ بے دین او فرمان دے دے این او نمازی او روزے دار ہر بندہ ہر نماز دے باد ایک کنفز کتے دے لانت ضرور کرے کرو کسے بندے پوچھے مولا کیوں بار بار پہ آ دے ہو اس کنفز کتے دے لانت کرو تو چکھ رو پہنے سرکار زین اللہ ودین تے رو کیا دنے اے او کمینہ جس نے میری دادی زہرہ دے ہاتھ لوہ دن آم مار رہا ہے اہم تنین پاک رسول دی رسول دی دی رسول دی جا کیا دی بابا کبر چو واہرات کل دی دی آلت ویک میں اس ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سی نبیان دے اے حق دے واسطے بی بی پاک گین تے چار گھنٹے کھڑوتے رہے تے سر دے وال سفید ہو گئے آج بھی اتنی مظلومہ ہیں رسول دی بیٹی جس دی شہادت بندہ ممبر تے پاڑی نہیں سکتا اس اب تو پہلی مظلومہ ہیں حسن تے حسین دی ما آؤ جتنے بیٹھے ہو آج حسن تے حسین دی یتیمی دی مجلس پڑھنا زہرہ دی شہادت پڑھنا میرے قبلہ اپنے باب پاک دے حتھان دی لکھی ہو تحریر نامن نہیں گئی گواہ جھٹلائے گئے سر دی وال سفید ہو گئے چاہوں گھنٹے دے بعد جڑے بیلے واپس آئیے نا جناب زہرہ اللہ ما عزر حسن زیدی آل اللہ مقام ہو نا فرمایا جڑے جناب زہرہ اپنے مسلط چپ کر کے بیٹھے نے نا تے کالے برکے وچوں چٹے وال ویکھے مسافرہ شاہ ہائی تو سا کرنی ہے میں ڈیوٹی اپنے کرنی کالے برکے وچوں چٹے وال ویکھے مسافرہ شاہ تے عدب تائم ہتھ لا کیا دی ضعیفہ جگہ چھوڑ ساڑی ما زہرہ دا مزل ہے اس ویلے بی بی پاک فرمایا میں نو سجان میں خالی والا یہاں اس ویلے رو کیا دی اما کیا ہو یا جو حق نہیں ملے آ کھنے بٹھی آل یا حق دا نام آئے رو کیا دی میں حق نو نہیں پہ رون دی شبیر کو ہین دا میں ویکھ آئیا میں آج در بار وچ آل جیڑا رنگ در بار دا ویکھ آئے تیری چادر بچن محال مرحبا مرحبا رو کیا دی تیر علنہ سوڑیا گلیا مچ سجاد باکر نالے رو کیا دی تیری وچ زندان دے قید لکھی زندان جی پورا سوڑ مرحبا آشاءاللہ پتران دے کسے دکھ جنہ رو ہو ہر آکھ رو رہی مولا اپنے دکھ جنہ رو رہی مالک توڑی نسل دے کرم فرما جیڑے ویلے آکھ تیری چادر بچن محال اس ویلے سار چاہو جنہ روم نے اس ویلے مسافرہ شام دو قدم پیشہ ہٹ کے نا ماں دے پاسے بیکیا دی اما نہ رو تیری مدینہ وچ احالت سواست ہوئی اما تیرے پیودہ پتر جو کوئی نہیں اما ساڑے زمان تو شزور بھیرا میں اٹھارہ بھیرا دی بھینا کین دی جو رہتے جس ہڈی چادر دے پاسے ویکھے آج دی مجلس مارک جگڑا بندہ جنہ دی غربت تی رو جنہ چادر دی نام آئے کین دی جو رہتے میں اٹھارہ بھیرا وان دی بھینا اس ویلے کلسوم نگال نا لائے زائنب نگال نا لائے رو کیا دے نا تُسا نکھڑ کے مرنا ایک دو جی تو نئی کبرہ ایک جا رہیا میں کو راہی آن تلا دے سن آج پتھر جلیں دیا بھئی مرحبا شاء اللہ پتران دے کسے دکھ کچھ رو بس جوان اے وی اج درد تازہ ہا جلدہ ہویا دروازہ اگر کوئی چور بھی نیا دے اس دا مان لئے دے میں قسم چاہ کے نماز پڑھ کے آیا حسین دا ادنا جی سنا خانا دیکھو پردے پاوان او ہو نہیں سکدا اے رسول دی بیٹی جی یہ نا اے موہی نہیں ماری گئی مالک تھوڑی یہ نسلہ دے کر انفرما میں پردے پاوان میں اگر جواب نہیں دے نا یہ رسول دی کلی بیٹی جی یہ باب دے بعد بڑا رلی بسو جوان جلدہ ہویا دروازہ گریا جناب محسن شہید ہو گئے یا علی میں نتے ہون رومن بھی کوئی نہیں دے دا یا علی چھوٹے ہون دے جدو تُسا ایک گل سنی جو علی علی باگ اچھ گوڑی کر دے آئے اگل میں پڑھ دے پڑھ دے آئی اس نتیجے دے پہنچ مدینہ دے مضافات ایک یہودی دا باگ جس دا نام شمون شمون یہودی کو ٹردے میرے مولا علی آئے آکے ادنے میں بینو اس ویل یہودی غیرت مند علی دے پاس ویقیاد نی یا لی ایڈیاں جکیاں گھلا نہ کر تُو تا باغ دا ایک کو نا آخ دائے اگر تیرا حکم ہوئے میں سارا باغ رسول دے دی نو لک چھوڑ آکھو نہ بھلا ہو سو صبح ہوئے دو پترہ سانیدہ آج دن نہیں چڑیا جو حجر جناب سیدہ دے پاس علی علی مسجد چھو نماز پڑھ آرہے آکھ فضا اطلاع دی تیالی مبارک ہوئی آج دے سار دن دے کم کاج رسول دے دین اپنے حتح نال کی دے آج کرلا کے رولم حسن دے حسین دے اپنے حتح نال کی تے نال حجر جناب سیدہ چاک آدھے زہرام نفضہ درواز تے اطلاع دی آج دے سار کم کاج رسول دے دین اپنے حتح نال کی تے نے اس ولے رو کے آدھی ہاں یا علی بام میرا ایک ہاتھ تے نا کم میں اپنے حتح نال آزان سنی آزان سنی بسم اللہ علی فرمی زہرہ میں کتھوڑی طبیعہ ٹھیک سمجھا اس ولے رو کے آدھے نئی آلی آدھ رات میں بابا نبی خابش ملے تے میرا مت تھا چون کیا دزار آہ ہون کوئی جیون جو کی رہ گئی آ میں تیری انتظار اچھ بیٹھا ہو یا لی کھانا تے پانی میں اس حت نال اس واس تے بنا کے جا رہی ہوں میں نو پتہ جس گیڑے ویچ موت ہو جا یا علی میری چاند وسیط آنے علی فرمین حکم کرو جناب زہرہ رو کے آدھنے یا علی میری ایک قبر نہ بڑھا ہو جواب دیو کدھی ایک قبر دی چالی قبر بھی بنی میں انج آخدار آنہ میرے مولا علی 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 سلام نے زہرہ نو دفنایا نہیں چھپایا دو جوین کر دے یا علی ہر روز میری قبر تے آکھ پہ رہ دے بھی اگلی نصیت یا علی حسن میری قبر تے آوے نہ آوے یا لی کوشش کر آج ہر روز میری قبر تے میرے حسین گھن آوے آج میرے زخمان دے علاج دا نام حسین یا علی فضا نو بلاؤ میں انہیں نال کوئی گل کرنا چاہ نہیں آج آئیے میری حسین فضا رو کے ادنے فضا شریف او ہوندے جیڑے کانڈ سجانا فضا میری چھوٹی چھوٹی یلا دے میری دھی یا تے پتران دی پارت ہو ہی حسن تے حسین نو آکھو انج کر جیڑے ویلے حجریچ تسبیدی آواز آندی رو سمجھی زہرا زندہ جیڑے ویلے تسبیدی آواز بند ہو جا سمجھی بابے کو ٹور گئی فضا حسن تے حسین نو آکھو نانے دی قبر تے جا من میری صحت دی دوا فرم جیڑے ویلے نانے دی قبر تو واپس آمانا تے میرے حسن نو ترے بڑی لگ دی پہلے اس نو کھانا دی پھر پانی دی پھر میری موت تا دس نانے دی قبر تے آئے بیٹھے نے حسن تے حسائے ان شرما کے نہ رو بھی چھوٹے چھوٹے امام سرات اللہ کے نبی دی قبر دے بیمار مرحبا 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 حسائن جیڑ ویلے اکھے نا نام بیمار کبر چھو کوئی جواب نہیں آیا وط حسن دی آواز آئیے نا نا سنیا نئی ساڈ امام بیمار کبر چھو کوئی جواب نہیں آیا او خن بٹیاں لے او حسائن اگے ود آئے حسن دے موڈے تیا تلا کیا دے حسن تو امیرے میں کربلا دا گریب مرحبا مرحبا امیرہ نو منگن دے والن یاد میں جو کربلا دا گریب آگری بن منگن دے والن دے ممبر دی کسا میں حسائن میں نانے دی کبر نال لیٹ گئے نا او چھو این کر جلداؤ یا درواز گیر نانا تیرے تورند باد سڑی ما ایسا ہاتھ نال تسوی نئی پڑ سنگ دی نانا تیرے تورند باد سڑی ما تی موسیب تان دی پہاڑ ڈٹھے نا نانا سن یا نی سڑی ام بھی مار نانا اسی ما دے بغیر کدی کھانا نکھا دا جیڑا بندہ آدھائے میں مجلس چانا مینو رومن یاد حسن دے حسائن دی یتیمی دی مجلس پڑ بندہ رو نا ہو نی سک دا ممبر دی کس میں جیڑے بیلے حسائن کہ نانا سڑی ما بیمار کبر نبی آدھے سردان نبی دی حلیے آواز آئے بھال بنجو توڑی ما مرگئی مرحبا 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 آواز آئے بھال بنجو توڑی ما مرگئی ممبر دی کس میں ہونے ایوے گلی چار پانچ سال دا بچ او نو شگل نالا کھو جو تیری ماں مار گئیے او جتی پانی اسنو یاد نالا سی گرد پاسے دوڑ ویسی دس نالا نانائے سننالے نواسے نے جیڑے ویلے نانے آکھے وال بنجو توڑی ماں مار گئیے کھنے بٹیاں لے اگے اگے حسن باج پی آئے پچھو پچھو حسین باج پی آئے پروگرام دے تحت فضا دروہ دے تے کھانا تے پانی چاہ کے گھڑو دی آئی حسن دی آواز پی آدی امہ فضا ساڑی ماں کی تھے آواز آیا آو بسم اللہ پہلے کھانا کھاؤ پانی پیو کھنے بٹیاں لے امیم بردی کا سمیں حسن تا آکھے چپ کر گیا ہے او کربلا دا گریب دیوار نالا متھا مار کے رو رو کیا دا امہ فضا پر دے نپا سانو نانے دس آئے تو ڈی ماں مار گئے مرحبا مرحبا آواز آئے نانے دس آئے تو سا یتیم ہو گئے مرحبا 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 ممبر دی کا سمیں کپن میں لیا غسل میں لیا جنازہ تیار ہویا جڑا بندہ اجے تک نہیں رو سکیا سرچامی حسن تے حسین دی یتیمی دی مجلسے غسل میں لیا کپن میں لیا جنازہ تیار ہویا انویکسو میرے پاسے علی علیہ السلام فرمین دے نا آو دھییاں ملو پتر ملو کنیزہ ملو کنیزہ زیارت کیتی ہے دھییاں زیارت کیتی ہے سوال کرو آمر باس دو تا پتران میری پاک سیند ایک تیل جھولی بچ مارا گیا کیا دو میں ملے نہ نئیوں نئی میں نو قرآن دی عظم دے کا سمیں حسن ملیا حسین مٹی دے بیٹھا رو دا ریا علی فرمین دے میرا بچہ تو مانو نہیں ملنا اچھا وین کر کیا دے بابا میری ماں فقر مریہ میں میری ماں فقر مریہ میں میں فقر عیساوا اتنی دیر مانو نہیں ملنا جتنی دیر ماں بلاوے نہ ممبر دی قسم جیڑا ہاتھ پچانوے دن پاسے تو نہیں آیا ممبر دی قسم حسین دا بلاونا ممبر دی قسم بطول دا ہاتھ کفانی چو باہر آیا ہے میں یوں کچھ پہ آنا کھل گئے بند او کفان دے یا قدم اے میں لکھیا ہے علماء کو ایک واری پی آدھا ہے وہ تیکو سوواری گل لاواں رو رو کے عادی پر خیال کریں او جڑا بیچ کر بل دے میں بھی لاش تیری تے یا آکھوں میں باواں کھول کے آئے وہ آنکھیں بچڑا تیکو آ آمڈے گل لاواں بڑی سونی مہار مہار روحانیت شروع ہو گئی ہے او جڑے بندے آجا تک نہیں رو سکے او جمانو ماتے کفانے چو ہاتھ باہر کٹ کے پتردہ استقبال کی تاہا سوال کرو آمر باسا یاران دی رات حسین ماں دا ادھار لہایا یا کوئی نا جڑے بھیلے نور دی اماری لتھیے ماں دی آواز آئیے حسین ماں ادھار مانگن مین بردی کا سمیں جڑے بھیلے ماں کھے ادھار مانگن آئیے ناو ہی سیاج مزلون دی لاشائی کٹھی شروع ہو گئی ہے کپی گردن چو آواز آئے تم مالک کول او دریان وادی میں پانی مانگ دارے آئے وہ پانی کی تے آئے وہ کدی آتے وہ میرا ماش کی ماریا گیا رو نائے ترو روکیا دائتے کون پیو دا حق نائی ملی آئے ماں میں کھو تیرا حق نائی ڈیا ہے کو گھوٹ پانی او دے بدلے وہ میرا ماش کی آواز آئے اما میرے پتر مارے گئے او میرے بھیلہ مارے گئے علالانت اللہ قوم ظالمین و سیعلم اللذین آئے من کالبین سیعلم اللذین